اس میں ایک بہت بڑی مچھلی اس کے ہاتھ میں آگئے ایک بدماش دور سے دیکھ رہا تھا اور اس نے دیکھا اتنی بڑی مچھلی بڑا حیران ہوا تعجب ہوا اس کے پاس گیا اور دھونس دے کر کہا کہ یہ مجھے دے دے اس نے کہا بڑی محنت سے کمائی ہے اور آج بیچوں گا اپنے بچوں کے لئے کوئی روزی کماؤں گا تم خرید لو کہا شرافت سے مجھے دے دے میں کہہ رہا ہوں اور اس سے چھین کر وہ چلتا بنا مظلوم آدمی نے دوبارہ محنت شروع کر دی اس کو جاتا ہوا دیکھ کر خیر وہ مچھلی کو لے کے جا رہا تھا جب مچھلی تازہ تازہ سمندر سے نکلتی ہے یا دریا سے نکلتی ہے تو وہ تڑپ رہی ہوتی ہے اس تڑپ کے دوران اس مچھلی نے اس مدماش کے انگوٹھے پر کاٹ لیا اب وہ بائٹ جو تھا وہ زخم بن گیا اب ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے دیکھا کہا یہ تو بہت زیادہ خراب ہو گیا زخم یہ انگوٹھا کاٹنا پڑے گا ٹھیک ہے کاٹ دو دوکٹر نے کہا برنا ہاتھ خراب ہو جائے وہ انگوٹھا کٹ گیا اب وہ زخم پھر بھی صحیح نہ ہو پھر تکلیف تڑپ رہا ہے اب ڈاکٹر کے پاس گیا بھائی انگوٹھا کٹ گیا اب بھی صحیح نہیں ہو رہا کہا زخم تو برابر چل رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے ایک کام کرو ہاتھ کاٹ دو پنجہ کاٹ دو ورنہ یہ اور اوپر چڑ جائے اب مرتا کیا نہ کرتا یہ آہاد بھی کٹوا دیا پنجہ کٹوا دیا لیکن پھر وہی تکلیف تکلیف ختم ہونے کا نام نہیں لی یہاں تک کہ مزید اوپر کلائیوں پہ وہ درد بڑھنے لگا دوکٹر کے پاس گیا بھائی زخم بھی ختم نہیں ہو رہا اور یہ درد بھی نہیں جا رہا دوکٹر نے کہا یہ اوپر کونی پہ جا رہا ہے تم کونی دگات کٹوا دو ورنہ یہ تمہارا مزید زخم خلاب ہو جائے گا اوپر چڑ جائے گا اس نے اوپر کونی دگات کٹوا دیا لیکن وہی درد جا نہیں رہا یا تک کہ بازو اس کو پورا کٹ کٹنا پڑ گیا اس دوران اس کو کوئی شخص مل گیا اللہ والا تھا اس نے کہا تو کچھ یاد کر کہ تُو نے کسی کے ساتھ زیادتی تمہیں کی اس نے کہا کہ ہاں واقعی یہ جو زخم ہوا تھا یہ زیادتی کے سبب ہی ہوا تھا میں نے ایک شخص سے مچھلی چھینی دی اور اس مچھلی نے مجھے بائٹ کیا تھا اس شخص نے کہا کہ ہو نہ ہو یا اسی کی بدعا کا نتیجہ ہے جا اور اس سے معافی مانگ ورنہ جیسا تُو نے کیا ہے تو ایسا ہی بھر رہا ہے تُو اب وہ پورے شہر میں اس کو تلاش کرے یہاں تک کہ وہ مشہرہ اس کو مل گیا وہ اس کے پاس جا کے اس کے قدموں میں گر گیا اس سے معافی مانگنے لگا کہنے لگا کہ اللہ کے لئے مجھے معاف کر دو مجھ سے غلط ہی ہو گئی بھول ہو گئی کہ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی اس بھلے مانس نے اسے معاف کر دیا اور معاملہ ختم ہو گیا لیکن اس نے آخر میں جاتے ہوئے ایک بات پوچھی کہ کیا تم نے کوئی ایسی بات پر دعا کی تھی میرے بارے میں تو اس مچھینے نے کہا کہ میں نے کوئی بدعا تو نہیں دی تھی البتہ میرے زبان سے یہ جملے ادا ہو گئے تھے نکل گئے تھے کہ اللہ آج اس شخص نے جس طرح اپنا پاور مجھے دکھایا ہے اپنا زور مجھے دکھایا ہے اے مولا تو اسے اپنی طاقت دکھا بس میرے موہ سے یہ نکلا تھا اللہ نے تجھے طاقت دکھائی ہے اس ریڈیو پر اپنے شیئر کریں تاکہ ہر مسامان میں تک پہنچیں